کہ پرویز الہی جب لاہور ریجسٹری پہنچے تو انہوں نے کیا گفتگو کی حمزہ شہباز اور پرویز الہی سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچے دونوں ہی خاصے کانفرنٹ نظر آ رہے ہیں حمزہ شہباز نے بھی کہا کہ ہماری گنتی پوری اور عدالتی حکم پر ہم یہاں پہ آئے ہیں ہمارے سامنے ووٹنگ کے وقت کا یہ کیس ہے اور چیف جسٹریس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مناسب وقت پولنگ کے لیے نہیں دیا گیا اور ایک سوال یہ ہے کہ عدالت وقت دے تو حکومت کون چلائے گا آئین کے مطابق صبح وزیراعلا کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا اور یہ بھی کہا گیا کہ چودریسہ ہے باپ کا حمزہ پر کوئی اعتراض ہے جبکہ مزید کہا گیا کہ جب سے حمزہ وزیراعلا ہیں آج بھی سارا کنٹرول پولیس نے سنبھالا ہوا ہے اور یہ ریمارکس دیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جائے صاحبان کی جانب سے جی ہاں چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ووٹنگ کا وقت ہے کہا گیا کہ مناسب وقت پولنگ کے لیے نہیں دیا گیا ایک سوال یہ ہے کہ عدالت وقت دے تو حکومت کون چلائے گا آئین کے مطابق صبح وزیراعلا کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے انہوں نے کہا کہ چودری صاحب آپ کا حمزہ پر کوئی اعتراض ہے جب سے حمزہ وزیراعلا ہیں آپ بھی سارا کنٹرول پولیس نے سنبھالا ہوا ہے عدالت نے جو فرمانا ہے عدالت کے حکم کو بجا لانا ہے پرویز الہی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ آئینی بہران بڑھتا جا رہا ہے جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ اس بہران کو اچھے طریقے سے آئین کے مطابق حل کیا جائے تو سمات کا ایک بار پھر سے آگاز ہوا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہا گیا ہے کہ مناسب وقت پولنگ کے لیے نہیں دیا گیا ایک سوال یہ ہے کہ عدالت وقت دے تو حکومت کون چلائے گا پرویز الہی نے کہا کہ جب سے حمزہ وزیراعالہ ہیں آج بھی سارا کنٹرول پولیس نے ہی سنبھالا ہوا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالت نے جو فرمانا ہے عدالت کے حکم کو بجا لانا ہے آئینی بہران بڑھتا جا رہا ہے چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اور کہا گیا کہ اس بہران کو اچھے طریقے سے آئین کے مطابق حل کیا جائے تو چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کہا گیا کہ مناسب وقت پولنگ کے لیے نہیں دیا گیا ایک سوال یہ ہے کہ عدالت وقت دے تو حکومت کون چلائے گا آئین کے مطابق صوبہ وزیراعالہ کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا چودری صاحب آپ کا حمزہ پر کوئی اعتراض ہے تو چودری پر بیجلا ہی نے یہ کہا کہ جب سے حمزہ وزیراعالہ ہے آج بھی سارا کنٹرول پولیس نے ہی سنبھالا ہوا ہے عدالت نے جو فرمانا ہے عدالت کے حکم کو بجا لانا ہے آئینی بہران بڑھتا جا رہا ہے جسٹس احجاز الہسن کی جانب سے یہ کہا گیا اور انہوں نے مزید کہا کہ اس بہران کو اچھے طریقے سے آئین کے مطابق حل کیا جائے جبکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عدالت وقت دے تو حکومت کون چلائے گا آئین کے مطابق صوبہ وزیراعالہ کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا چودری صاحب آپ کا حمزہ پر کوئی اعتراض ہے یہ پوچھا گیا چیف جسٹس کی جانب سے جس پر چودری پرویج الہی نے یہ جواب دیا کہ جب سے حمزہ وزیراعالہ ہے آج بھی سارا کنٹرول پولیس نے ہی سمفالہ ہوا ہے